ہیلو فرنڈز آپ کا فیضہ سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی ای پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک پلاسٹک سیکٹر کی کمپنی کی سمال کیپ کمپنی کی that is time technoplast limited آج اس سٹاک میں گرابٹ ہوئی ہے 1.53% کی گرابٹ کے ساتھ یہ سٹاک 83.45 کے لیول پہ ٹریڈ کر رہا ہے کیونکہ دوستو آج اس کمپنی کے نمبرز بھی ڈیکلیئر ہونے جا رہے ہیں تو اس کو بھی ہم بعد میں کبر کریں گے لیکن result سے پہلے اس سٹاک میں گرابٹ کیوں ہو رہی ہے آج کا technical data study کر لیتے ہیں future outlook جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ results کے بعد کس طرح کے trend دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو آپ subscribe کرنا مت بھولیں bell icon کا button بھی جرور press کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے videos کا notification مل جائے گا video اچھی لگی اسے like جرور کر دیں دوستو سب سے پہلے time technoplast کے short جو performance ہے وہ دیکھ لیتے ہیں last 5 day کا data دیکھو 1.58% کی rally اس میں دیکھنے کو مل گئی ہے جبکہ 87 کا level اب اس کا resistance level بن چکا ہے 1 month کا data دیکھو پہلے اس سٹاک میں بڑی گرابٹ ہو رہی تھی 80 کے round اس سٹاک نے support بنا گے کچھ bullish reversal بھی show کیا تھا لیکن اب پھر results آنے سے پہلے اس سٹاک میں volatility ہے گرابٹ ہے اور 6% سے زیادہ گرابٹ بند منت میں ہوئی ہے 6 month میں بھی اس سٹاک میں 17% سے زیادہ گرابٹ ہو گئی ہے جبکہ 1 year میں دیکھو 11% کی rally جرور دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور 5 years میں یہ سٹاک 55% کی گرابٹ شو کر رہا ہے لیکن 2020 میں lowest level سے اس سٹاک میں اچھی recovery دیکھنے کو مل چکی ہے تو آئیے اس کی valuations بھی سمجھ لیتے ہیں اس کی financial جو pattern ہے وہ study کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ financially یہ company کس طرح کا trend show کرتی دکھائی دی رہی ہے دوستو پہلے اس کے financial سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو چارٹ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس September 21 سے لے کے September 22 تک کا data ہے یہاں پہ دیکھو September 21 میں اس کا revenue جو تھا 915 تھا اور September 22 میں یہ 1024 ہو گیا ہے تو یہاں پہ بہتی bullish momentum دیکھنے کو ملا ہے اور اس کا profit دیکھ لو وہ nearly flat trend ہی show کرتا دکھائی دے رہا ہے تو September quarter میں کوئی company کے numbers خاص نہیں رہے تھے لیکن ہاں net worth جرور اس company کا بڑھ رہا ہے تو ایک mix طرح کا trend دیکھنے کو ملا ہوا ہے yearly basis پہ data بہتی شاندر ہے تو long term کی growth outlook long term کا جو revenue کا growth pattern ہے بہت ہی strong ہے بہت ہی بڑیا ہے continuously 2018 سے لے کے 22 تک اس company کے revenue میں growth ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور increasing trend ہی دیکھنے کو ملا ہوا ہے in the net worth of the company profit دیکھ لو 22 میں profit میں بھی اچھی recovery دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ پہلے گرابٹ ہو رہی تھی 21 میں 21 کے بعد 22 میں اس company کے net profit میں اچھی recovery دیکھنے کو ملی ہوئی ہے revenue دیکھ لو revenue بھی اب اس company کا 22 میں بڑھ چکا ہے تو overall company کے numbers جو ہیں poor recovery show کرتے دکھائی دے رہے ہیں financial year 22 میں بھی اچھی recovery ہے اب اس company کا دیکھنا ہوگا کہ company کے board کی meeting میں کس طرح کا trend دیکھنے کو ملتا ہے اور company کے جو numbers ہیں وہ کس طرح کے دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ پہلے اس company کو نئے order بھی ملے ہوئے تھے یہاں پہ دیکھو Adani total gas سے اس company کو نئے order بھی ملا تھا یہ two month کی جو پہلے کی cover ہے یہاں پہ 75 crore کا order ملا ہوا ہے تو company کو different type کے order ملتے دکھائی دے رہے ہیں تو اسی لیے یہ stock جو ہے وہ spotlight میں آ گیا تھا یہ stock جو ہے وہ hot stock بن گیا تھا اس میں اچھی rally ہو رہی تھی recovery ہو رہی تھی لیکن deserts آنے سے پہلے لوگ پھر میں panic میں اس stock میں profit booking کر رہے ہیں تو ہم آپ کو جہی رائے دیں گے کوئی بھی dip ملتا ہے اس stock میں sip کرتے رہیں 80 کا level ایک بہت بڑا support جونا ہے تو جدی یہ stock 80 کے level کے آپ کو بیچ میں ملتا ہے تو 80 کے round اس stock میں آپ sip شروع کر سکتے ہو اور اس stock میں اب آنے والے time میں جدی numbers positive رہتے ہیں تو 100 plus کے target بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو one day میں ابھی volatility تھی پھر sudden ابھی جیسے ہم نے ویڈیو شروع کی تھی یہ stock lowest level پہ تھا پھر اس stock میں suddenly price میں jump دیکھنے کو ملا ہے تو آج اس stock میں continuously volatility رہ سکتی ہے کیونکہ آج اس کے results بھی آئیں گے کیونکہ results آنے کے بعد ہی clarity اس stock میں ہو پائے گی تو اس stock میں جو ہے numbers positive آنے کے chances ہیں کیونکہ company کی order book بہت ہی strong ہے next one سے لے کے two years تک یہ company بہت ہی شاندہ recovery show کرتی آپ کو دکھائی دے سکتی ہے اس لیے اس stock کو دیرے دیرے کر کے accumulate کریں short term کی volatility سے بچیں اور long term کے لیے اس stock کو hold کریں تو آپ کو بڑیہ return جرورد ملتے دکھائی دیں گے so thanks again موسیقی